آیا تاریخ کواہ ہے اس پر کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو اس وقت سجدے کی حالت میں تھے میرے حسین نے شمر سے پوچھا بھی تھا جب شمر سینے پہ سوار ہوا تھا میرے آقا امام حسین نے پوچھا بھی تھا اے شمر کیا وقت ہوا ہے اس شمر نے کہا تھا اس وقت و اس وقت خطیب ممبر پہ خطبہ دے رہا ہوگا میرے امام علی مقام نے ارشاد تھا میرے سینے سے ہٹ مجھے اپنے رب کی بارگاہ تریز ہونے دے میرے آقا امام حسین نے حسین جانتے تھے لوگ مجھ سے محبت کریں گے لیکن سجدے چھوڑ دیں گے تو میرے آقا نے سجدے کی حالت میں سر کو تن سے جھتا کروایا اور اپنے چاہینے والوں کو ایک پیغام دے دیا تھا کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا اے میرے چاہینے والوں اے مجھ سے محبت کرنے والوں اے حسینیت کا دم بھرنے والوں مجھ سے محبت کرنا لیکن ساتھ میں مسجدوں میں سجدہ کرتے رہنا لیکن افسوس اس قوم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسجد جاتے نماز ادباجمات نماز پڑھتے باہر نکلتے اور کہتے حسینیت زندہ بات یا حسین زندہ بات آپ کوئی برائی ہو رہی تھی وہاں سے دور بھاگتے اور کہتے وہاں پہ نعرہ لگاتے حسینیت زندہ بات اور کہتے کہ میں سچا حسینی ہوں میں برائی کے خلاف ہوں اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی تھی اور رم کا چاند نظر آتا بھائی کے پاس جاتے بھائی سے کہتے کہ اے بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر اس کے بعد اس سے معافی لے کر گھر کے باہر نکلتے اور یا حسین کی صدا بلند کرتے دنیا جان جاتی یہ حسینی ہے حسینیت صرف نعرے کا نام نہیں بلکہ حسینیت ایک کردار کا نام ہے حسینیت ایک فکر کا نام ہے حسینیت عمل کا نام ہے نماز پڑھنے کا نام حسینیت ہے محبت سے رہنے کا نام حسینیت ہے ماباب کی خدمت کرنے کا نام حسینیت ہے لوگوں کی مدد کرنے کا نام حسینیت ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا نام حسینیت ہے گالی نہ دینے کا نام حسینیت ہے اپنی زبان کو گالیوں سے پاک رکھنے کا نام حسینیت ہے حلال رزق کمانے کا نام حسینیت ہے سچائی کے راستے پہ چلنے کا نام حسینیت ہے سچ بولنے کا نام حسینیت ہے قرآن پڑھنے کا نام حسینیت ہے صدیق کے تعظیم کرنے کا نام حسینیت ہے فاروق کا نعرہ لگانے کا نام حسینیت ہے عثمان سے محبت کرنے کا نام حسینیت ہے نبی کے قل صحابہ سے محبت کرنے کا نام حسینیت ہے آج بہت سے لوگ ہیں کہ کام یزیدیوں والے اور کہتے ہم حسینی ہیں حسینیت کوئی صرف زبانی لفظ نہیں ہے بلکہ حسینیت ایک کردار کا نام ہے راہ حق میں اپنی جان کو فدا کرنے کا نام حسینیت ہے دور حاضرہ میں مسلکِ عالی حضرت پر چلنے کا نام حسینیت ہے اور وہابیت سے بچنے کا وہابی یزیدیوں سے بچنے کا نام حسینیت ہے ان یزیدیوں سے وہابی یزیدیوں سے اپنے رشتوں کو توڑ دینے کا نام یزیدیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہابی اسی دور میں پیدا ہوا ہے وہابی اس دور میں نہیں پیدا ہوا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ وہابی آتے رہے بس زمانہ بدلتا گیا ان کے نام بدلتے گئے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ کمبخت تھے ان کا نام کچھ اور تھا اس وقت یہی لوگ تھے جن کو میرے مصطفیٰ نے پکڑ پکڑ کے اٹھایا تھا نام لے لے کر بھگایا تھا اس کے بعد حسینیعظم کا زمانہ آیا یہ وہابی یزیدی تھے سب داڑھی والے تھے کوئی بغیر داڑھی والا نہیں تھا سب حافظ و قرآن تھے سب پڑھے لکھے تھے نماز بھی پڑھتے تھے بائیس ہزار کے لشکر میں کھڑے تھے لیکن اب فرق کیسے کیا جائے داڑھی والے میں اور داڑھی والے میں کرتے پیجامے والے میں فرق کیسے کیا جائے کہ کون صحیح ہے تو جو بہتر کی طرف ہے وہ صحیح ہے اور جو بائیس ہزار کی طرف ہے وہ خلط ہے صرف داڑھی ٹوپی ہو جانے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ حسین آزم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہی حسینی تھے ورنہ بائیس ہزار کا لشکر کھڑا تھا سب مولبی تھا سب پڑھا لکھا تھا داڑھی والا تھا توپی والا تھا کرتے پیجامے والا تھا بس زمانہ بدلا تھا نبی کے زمانے کے بعد کا زمانہ تھا انہی کا نام یزیدی تھا اس کے بعد زمانہ بدلا ان کا نام بدلا زمانہ بدلتا گیا ان کے نام بدلتے گئے علی کے زمانے میں یہی خارجی کے نام سے ہوئے حسین آزم کے زمانے میں یہ یزیدیوں کے نام سے ہوئے دور حاضرہ میں یہ وہابیوں دیوبندی قادیانی رافضی نازبی خارجی کے نام سے ہیں ان کے نام مختلف مختلف ہیں زمانے بدلے ان کے نام بدلے اب ایک بات پوچھوں گا حسین آزم کو شہید کرنے والے اور دور حاضرہ میں تم یہ شوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو یہ کمبخت مارے یہ یزیدی یہی وہابڑے کہتے ہیں کہ وہ دو کربلا کے میدان میں دو شہزادوں کی جنگ تھی میں تو کہتا ہوں یزید پر اور یزیدی فوج پر لانت تمام حسینیوں کی لانت اللہ اور اس کے رسول کی لانت تمام ملائکوں کی لانت اور یزید کو شہزادہ کہنے والوں پر یزید کے لئے سرہ پرابر اپنے دل میں ہمدردی رکھنے والوں پر اللہ کی لانت رسول کی لانت تمام انبیاء مرسلین کی لانت ملائکہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسلٹینس کی لانت اور تمام حسینیوں کی لانت لارے تقبیر لارے رسالہ حسینیت حسینیت لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین دیکھو اٹھا کر تم ان کے بڑے بڑے مولبی وہ جہنمی مولبی بڑے بڑے یزیدی اتا اللہ بندیالوی میں نام بتا رہا ہوں مسجد سے خطاب کرتا ہے پاکستان میں کہتا ہے کہ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں جزید کو ماز اللہ رحمت اللہ علیہ کرتا ہے اس لانتی قبہ کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتا ہے میں کہتا ہوں جزید جیسے تیرے رحمت اللہ علیہ پہ اشرف علی تھان بھی ہو چاہے اسماعیل دیل بھی ہو چاہے قاسم نانت بھی ہو چاہے تاہیر کا یقیابی ہو تیرے آئے سے رحمت اللہ علیہ پہر حسین آر حسینی کی لانت ہے آج انہی یزیدی کتوں کے ساتھ انہی یزیدیوں کے ساتھ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں آج ہماری قوم کے کچھ لوگ رشتے داریاں کرتے نظر آتے ہیں اور حسینیت کا دم بھرتے ہیں آج ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مورم آتا ہے کہتے ہیں میں حسینی ہوں کیسے حسینی ہو شاید اگر تمہارے جیسے امامِ علی مقام کے ساتھ لوگ ہوتے تو وہاں کا منظر کچھ اور ہوتا لشکر سے امامِ علی مقام ادھر کا لشکر دیکھتے اور امامِ علی مقام کے لشکر سے نکل کے یزیدی لشکر میں چلے گئے ہوتے اگر تمہارے جیسے ہوتے کہ ان یزیدیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان وہاں بڑوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کاروبار کرتے ہو ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہو مورم آتا ہے حسینی بن جاتے ہو حسینی بن جاتے ہو اگر حسین کے بہتر جانی سار تمہاری طرح ہوتے تو کب کب پلٹ گیا ہوتا میدان کیسے حسینی ہو میں تو اس کو حسینی کہتا ہوں میں اس کو حسینی سمجھتا ہوں میں اپنے خاندان سے اسے محبت کرنے والا مانتا ہوں جو یزیدیوں سے سخت نفرت کرے انہیں جہنمی جانے جہنمی مانے اور ان سے نہ کوئی رشتہ رکھے نہ کوئی تعلق رکھے نہ کوئی کاروبار ان کے ساتھ کرے یہاں تک کہ ان کے ساتھ سلام کلام نہ کرے وہ ان کے ساتھ کھانا مت کھائے پانی مت پیے ان کو بیمار پڑ جائیں ان کو دیکھنے مت جائے وہ مر جائیں ان کو جنازوں میں مت جائے اپنی دعوتوں میں انہیں نہ بلائے ان کے ساتھ ان کے جنازے نہ پڑے اگر ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوں تو حسین آزم کے نام پر ان کے ساتھ رشتہ داریاں توڑ دے ان کے ساتھ نئی رشتہ داریاں نہ قائم کرے اگر پرانی ہوں تو اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہوئے کہ ہم حسین عاظم کے غلام ہیں اور نہ حسین عاظم کے نانا مصطفیٰ کا قول ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہنا ان کا سلام کلام مت کرنا ان کے ساتھ کھانا مت کھانا پانی مت پینا ان کے وہ بیمار پڑ جائیں انہیں دیکھنے مت جانا وہ مر جائیں ان کے جنازوں میں مت جانا ان کو اپری دعوتوں میں مت بلانا ان کے ساتھ کوئی تعلق مت رکھنا ان کے ساتھ رشتہ داریاں مت کرنا حسین کے نانا مصطفیٰ کا فورمان ہے جو اس فرمان کو مانے گا میں تو سمجھوں گا وہی پکا حسین آج وہبیت کے ساتھ رشتہ داری کر کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اور ساتھ مزے کی بات یہ کہ اگر تمہارا رشتہ پکا ہو جائے تو سنی بن جاتا ہے اگر تم نے رشتہ کسی کے ساتھ کر لیا وہبی کے ساتھ پورا شہر چلائے کہ وہ سنی وہ وہبی ہے اکیلے تم ڈٹے رہتے ہو کہ نا وہ سنی ہے اسے سنی ثابت کرنے کی بات کرتے ہو اگر اکثر ایسا پایا جاتا ہے ابھی میں پوچھ دوں کسی کے رشتہ داری ہو میں پوچھ دوں کہ ارے تمہاری رشتہ داری پھلا کیا ہے وہ تو وہاں بڑا ہے تو تم فوراں کہو گے نا وہ حضرت ایسا نہیں ہے وہ تو سنی مسجد میں جاتا ہے جب تحقیق کروا ہو تو وہاں بھی نکلتا ہے تمہاری رشتہ داری ہو گئی تو وہ سنی ہو گیا تم اسے سنیت کا ساٹیفکٹ تم ہو کیا تم کون ہو تم ساٹیفکٹ دوگے علماء کو بتاؤگے علاقے والوں کو بتاؤگے کہ فلاں سنی ہے اگر وہ سنی ہوگا تو ہمیں خود معلوم ہوگا سنی ہوگا حسینیہ زندہ بات کے نعرے لگائے گا سنی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہے گا سنی ہوگا تو پھر صرف اور صرف سنی مسجدوں میں جائے گا وہاں بڑوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا تم کیا سمجھتے ہو صرف وہی وہاں بھی ہے یزید آج نہیں ہے لیکن یزید کی حمایت کرنے والا بھی یزید ہی یزید آج نہیں ہے جن کتابوں میں جو کتاب یزید کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے یزید کو صحیح مانا گیا اس کتاب میں صحیح کہا گیا ہے میں نے سری پرسوں میں دیکھئے یزید کو سلفی یہ سلفی جن کو آپ اہلِ حدیث کہتے ہیں یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں یزید کے بہت بڑے ہمدرد ہیں انشاءاللہ ہر اس یزیدی کا جو یزید کی ذرہ برابر بھی حمایت کرے گا اس کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ ہم حسینیوں کا حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا جس طریقے سے ہم یہاں پر حسین یا حسین کی صدایں بلند کرتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم اپنے عقیدے میں مضبوط رہے اسی طریقے سے کربل اکسی طریقے سے اہلِ بیعت کے دامن کو تھامے رہے اور تمام صحابہ تمام صحابہ کے صحابہ کی پیروی کرتے رہے کل صحابہ کی پیروی کرتے رہے تو انشاءاللہ امام حسین کے پیچھے پیچھے ہم بھی یا حسین کے صدائیں لگاتے ہوئے پل سرات کو پار کریں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے ہے نا تو اس یعزید اللہ نتی کے ہمایتیوں سے اگر تم رشتہ رکھو گے اولائی کائنات فرماتے ہیں دشمن تین طریقے کا ہوتا ہے ایک خود کا دشمن ایک دشمن کا دوست ایک دشمن کا دشمن ہے نا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دشمن کے دوست سے دوستی رکھنا ہے وہ بھی تو دشمن ہے اولائی کائنات کا قول ہے دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے یزید دشمن حسینیوں کا حسینیت کا حسینِ آزم کا خاندانِ رسول کا یزید دشمن اب اس کے دوستوں سے تم دوستی رکھو گے کیسے ممکن ہو سکتا تم وفادارِ اہلِ بیعت ہو کیسے پتہ چلے گا میرے نبی نے رشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت سبینِ نوہ کی طرح تم جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ وہ بھلائی کو پہنچا ہے نا اب تم ان کی کشتی پہ سوار ہو کر ان کا ہاتھ پکڑے رہو گے تو دوست کہلاؤ گے رشتہ داریاں کر کے انہیں ایک حزیر کے لاؤ گے وہ آئیں گے نہیں اور اس کشتی پہ چڑھانا چاہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کشتی سے تم ہی نیچے گر جاؤ ہے نا ہج مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں بہت وہابیاں سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر اس کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں پورا گھر چلاتا ہے شادی تیہ ہوئی لوگ کہیں گے کہ نا وہا بڑا ہے وہا بڑا ہے وہا بڑا ہے کہیں گے نا ارے وہ سنی ہے وہ ہم نے معلوم ہے خالد تمہیں کو معلوم ہے پورے علاقے کو کیوں نہیں معلوم اس جس بستی کا وہ ہے اس بستی والوں کو کیوں نہیں معلوم خالد تمہیں معلوم ہے کہ وہ سنی ہیں تم کتنا جانتے ہوں عقیدے کے بارے میں تمہیں تو صحیح سے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے صحیح سے استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور تم سنیت کا ساٹیپکٹ دے رہے ہو وہا بھی وحابڑوں کو ان کمبختوں کو جہنمیوں کو جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہیں کہ ان کو مصطفیٰ جانِ رحمت کو علمِ غیب نہیں ہے جو کہیں کہ جتنا مصطفیٰ کو علم ہے اس سے زیادہ تو شیطان کو ہے معذلہ صدبار معذلہ ان کے ساتھ رشتہ دانیاں کرو گے ایک بات میں کہوں دورِ حاضرہ میں مسلکِ آلہ حضرت پہ چلنے کا نام حسینیت ہے دورِ حاضرہ میں مسلکِ آلہ حضرت پہ چلنے کا نام حسینیت ہے تم مسلکِ آلہ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو اور ان وہابریوں یزیدیوں دیووندیوں سے اپنی رشتہ داریاں توڑ دو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر رشتہ داری کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرو رشتہ داری کرنا ہے تو حسینِ آزم سے کرو ان کے پکے غلام بن جاؤگے دنیا میں کامیاب ہو جاؤگے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤگے ایک بات پوچھوں وعدہ کریں گے اور آج کل ایک چیز بہت تیزی سے چل لی ہے کہ عقیدہ کہ نہ علی کا پہلا نمبر صدیق کا دوسرا چوتھا نمبر یا تیوسرا نمبر اس طریقے کے بہت سے جملے چل لائے ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہم کو برعیلی کے قلندر امام احمد رزا نے دیا کہ صدیق کا پہلا نمبر فاروک کا دوسرا نمبر عثمان کا تیسرا نمبر علی کا چوتھا نمبر اور پھر ہم ہر صحابی سے محبت کریں گے ہر صحابی کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں گے کل صحابی کی عظمتوں کو اپنے دل میں رکھیں گے ہم حضرت امیر ماویہ سے بھی محبت کریں گے ان کی بھی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں گے اور یا حسین یا حسین جنارے لگاتے رہیں گے ہے نا ہمارا یہی عقیقہ ہونا چاہیے بہرحال ایک بات پوچھوں وہابیوں سے رشتہ داری تو نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں شرف آباد والے ایک بات یاد رکھیے گا پہلے میری ایک بات سن لیجئے ایک بات یاد رکھیے گا میں نے کئی سال پہلے یہاں پر کہا تھا کہ ڈھول بجانا بہت ڈھول بجتا تھا محبوب عالم صاحب تھے اللہ ان کو غریقِ رحمت فرمائے ان کی قبر پر اپنے نور کی بارش نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے مجھ سے اس وقت میں وعدہ کیا تھا کہ حضرت ڈھول نہیں بجے گا دوسرا سال آیا پھر میں آیا تھا کچھ لوگوں نے وہ بڑے ہارنان کچھ بان دیئے تھے میں اسٹیج پر ہی موجود تھا جس نے کیا تھا اس کو لایا گیا تھا پھر اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ حضرت اس سال جو کچھ ہوا تھوڑا بہت ہو گیا لیکن آئندہ سال کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں بجے گا آئندہ سال نہیں بجا لیکن سنا ہے کہ اس سال پھر شروع ہو گیا اس سال پھر شروع ہو گیا ایک بات میں پوچھا ہوں حضرت ابو محمد جو تلمیزہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے شاگر تھے وہ فرماتے ہیں ایک دن شیطان نے بہت لمبی بات ہے میں صرف ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ شیطان نے خطا کی بارکہ میں ارض کیا پروردگارِ عالم تو نے انسان کے لیے آزان رکھیں انسان کے لیے آزان رکھیں میری آزان کیا ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا اے شیطان تیری آزان مزامیر ہے یعنی مزامیر جانتے ہیں دھول تاشے باجے گانے یہ سارنگی یہ دھول تاشے باجے اب صرف ایک سوال حسین آزم کی شہادت پر تم اللہ کے آزان سنا ہوگے یا شیطان ہوگے اللہ کے آزان سنا ہوگے یا شیطان ہوگے فیصلہ تمہیں کرنا جو لوگ بجاتے ہیں جو لوگ اس کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ہیں یہاں موجود ہیں موجود ہیں دھول والی کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں ہاں کون ہے ایک بار کھڑے ہوئیے جو لوگ بھی دھول والے میں شامل رہتے ہیں دھول بجانے والے تم رہتے ہو کھڑے رہنا اور کون ہے اور کون ہے اور کون ہے آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں اور کون ہے ایک ایک تھوڑا سا عمر دراش صاحب تھے دبلے پتلے مجھے نام نہیں یاد رہا وہ کہاں گئے نہیں نہیں کون ہے وہ نہیں دیکھو شاید چلے گئے چلے گئے اور کون ہے اور بھی کوئی ہے اور کوئی ہے نہیں تمہارے ساتھی لوگ ہیں کچھ نہیں ان کے کچھ ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ دیتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بھئی میں کچھ کہوں گا نہیں کھڑے تو ہو جاؤ کون ہے کوئی ہے اس کا میں ایک بات پوچھوں گا میں نے ابھی جیسا کہ بتایا بیٹا سنو بات میں نے جیسا کہ بتایا کہ ابو محمد فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگارِ عالم تو نے انسان کے لئے آزان رکھی میرے لئے کیا رکھا تو رب نے ارشاد فرمایا تھا مازامیر دھول داشا باجا نگاڑا وغیرہ اب امامِ عالی مقام کی شہادت پر اللہ کی آزان سنانا زیادہ بہتر ہے یا شیطان کی ان کے اپنے پاپا کی وقالت کر رہے ہیں ان کے پاپا بجاتے ہیں ارے تھوڑا دن بعد انشاءاللہ تم بھی پاپا بن جاؤ گے براست ہے ہے نا تھوڑا دن چلو اپنے بجاتے ہیں اچھا وعدہ کرتے ہیں اگلے سال دھول تو نہیں بجے گا میں آپ سب کچھ نہیں کہوں گا کہ کچھ اور مت کریے گا میں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے اس وقت بھی نہیں کچھ کہا تھا لیکن اکثریت گاؤں کے اکثریت لوگ موجود ہیں وعدہ کریں گے آپ مجھ سے ایک امامِ حسین کی محفل ہے امامِ حسین کی محفل ہے اور اس محفل میں آپ اگر حسینی سچے حسینی ہیں آپ دل سے حسینی ہیں صرف زبان والے حسینی نہیں ہیں دل سے حسینی آزم سے محبت کرنے والے ہیں دل سے اہلِ بیتِ پاک کو ماننے والے ہیں تو دل سے ایک بادہ کر لیے گا کہ آئندہ سال ایک بات پوچھوں ایک بات پوچھوں کسی کے دادہ کی مئیت پر دھول بجائے کیسا لگے گا حسینی آزم میرے دادہ ہوں کیا مجھے اچھا لگے گا کہ میرے دادہ کے شہادت پر کوئی دھول بجائے بتائیے مجھے آپ کو پسند آئے گا آپ کو پسند آئے گا آپ کے باپ کی برسی ہو آپ کو پسند آئے گا دھول بجانا جس شریعت کے لیے میرے آقا امام حسین نے اپنے بیٹے کو شہید کرا دیا جس شریعت کو بچانے کے لیے اسی حسینی آزم کے اور اس کے موقع پر دھول بجائے جائے شریعت کے دھچیاں اڑائی جائیں کیا وعدہ کر سکتے ہیں آپ کہ آئندہ سال ہمارے آقا امام حسین کے نام پر ڈھول نہیں بجائیں گے کیا پورا گاؤں وعدہ کر سکتا ہے اگر پورا گاؤں وعدہ کر سکتا ہے تو ہاتھ اٹھانا اور وعدہ پورا نہیں کر سکتے ایک بات یاد رکھنا کربلا کے میدان میں وعدہ وفا کیا گیا تھا میں نے ابھی بتایا تھا کربلا کے میدان میں وعدہ وفا کیا گیا تھا وعدہ خلاف ہی نہیں کی گئی تھی اتنا یاد رکھنا پھر وعدہ کرنا اگر وعدہ کرنا تو نبھانا کرتے ہو وعدہ پورا گاؤں بتائے وعدہ کرتا ہے جتنے یہ بیٹھے ہیں یہ وعدہ نہیں کریں گے پکا وعدہ ہے پکا وعدہ میں وہ وعدہ ساپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں لیکن بجا تو اس سال خوب دھوم دام سے بجا تو پھر ایک کام کرنا اس بار باندھ دینا نہیں مانتے ہیں تو دس مورم پہ باندھ دینا ایک گھنٹے کے لیے تم باندھ دینا تم نہ باندھنا بنگار ہو جاؤ گے اپنی امی سے کہنا باندھ دینا گمرے میں باندھ کر دینا باندھنا ویسے والا باندھنا نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم ہاتھ پہ باندھ کے ڈال دو کہ تو سید صاحب کہہ کے گئے تھے ہاتھ باندھ دینا تم گھر میں باندھ کر دینا باہر سے تعلہ لگا دینا ٹھیک ہے تو بہرحال دوسرا وعدہ ایک کرے گا گاؤں کسی بھی وہابی کے ہاں رشتہ داری تو نہیں کرے گا پکا وعدہ ہے اور جو وہابیوں کے ہاں رشتہ داری کرے گا اس کی مخالفت کرے گا پکا کوئی اگر کوئی شخص کسی وہابی ہے کے ہاں رشتہ داری کر رہا ہے تو وہاں دعوت میں تو نہیں جاؤ گے پکا وعدہ کر رہے ہو اور ایک بات کہیں ابھی دنوہ میں شاید بھائی گواہ ہوں گے راشد بھائی ہیں دنوہ میں جب ان کے والد حاجی منصور صاحب کا انتقال ہوا ٹھیک ہے میں اس جنازے میں نہیں پہنچ پایا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے جب جنازہ پڑھانے کی بات آئی نا تو ان کا بیٹا پولیس میں کوئی دیندار آدمی نہیں ہے کہ ہاں بہت مطلب مولیوی ہوں یا بہت زیادہ علم رکھتے ہوں پولیس والے ہیں لیکن ایک بات پر کھڑا ہو گیا جنتے ہو کیا جنازہ رکھا ہے کی پڑھانے کو میرے چچا حضور ویسے ملت آئے کی نہیں جنازہ پڑھا دیا جائے تو کہا تھا کہ ایک منٹ رکھ جائیے حضرت پہلے میں اپنے باپ کی وسیعت کو پورا کر لینے دوں پھر آپ انہوں نے اعلان کیا تھا جتنے وہابی دیوبندی قادیانی رابضی ہوں اس جنازے سے نکل جائیں کیونکہ میرے باپ کے آخری وسیعت یہی تھی یا رسول اللہ زندہ واد زندہ واد آلہ حضرت آلہ حضرت جنازوں میں ہو چکا ہے کئی جنازوں میں ہو چکا ہے یہ حسان مولانا حسان بیٹھے ان کے بھائی ایک بھائی کو کینسر ہو گیا تھا بہت تکلیف میں تھا لیکن جانتے ہیں اس کا انتقال ہوا تھا اس کے آخری وسیعت مالوں میں کیا تھی اپنی ماں سے اس نے آخری وسیعت کی تھی کہ اے میرے ان کے کوئی رشتدار ہیں وہ وہابی ہیں آخری وسیعت کی تھی کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن میرے جنازے میں کسی وہابی کو متانے دینا اس کو سنیت کہتے ہیں اس کو مسلکِ آلہ حضرت پر استقامت کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنوں سے نفرت بلکہ دل سے نفرت کی جائے مصطفیٰ کے دشمنوں سے کیونکہ اللہ کے لئے محبت کرو اور اللہ کے لئے نفرت کرو شرف آباد والوں میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم بھی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان سے نفرت رکھنے والوں سے دل سے نفرت کرو اگر مصطفیٰ کے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان کے کسی گستاخ کے ہاں کوئی بارات لے کے جائے تو پیچھے ہڑ جانا کہہ دینا تو جاتا ہے جال لیکن ہم اس بارات میں نہیں شامل ہوں گے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے غدار کے دروازے پہ جا رہی ہے مصطفیٰ کے وفدار کے دروازے پہ جاتی تو ہم تیرے ساتھ چلتے تیرے ساتھ ہی نہیں بلکہ تیرے آگے آگے چلتے ہے نا اگر گاؤں میں کوئی بھی شخص کسی وہابی کے ہاں شادی کرے تو پورا گاؤں مل کر اتنے جتنے یہاں بیٹھے نا صرف اتنے ہی لوگ مل کر بائیکارٹ کر دیں اتنے ہی لوگ مل کر اس کا بائیکارٹ کر دیں دعوت میں نہ جائیں اس کی مخالفت کر دیں اور میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیجئے گا اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہابی کہ ہاں کوئی رشتہ داری کرے تو تم جتنی دھجیاں اس کی اڑا سکتے ہو چوراہے چوراہے اب نگر نگر بستی بستی اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی برا ہی نہیں ہے اور ایک بات کہوں گا کہ اگر شرف آباد میں کوئی جہیز مانگے تو اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دینا چوراہے چوراہے پہ اس کی دھجیاں اڑا دینا اس کا نام لے لے کر اسے بیزت کر دینا اور اگر وہ کہے کہ تم مجھے بیزت کر رہے ہو تو تم اس سے کہنا تو کسی غریب بیٹی کے باپ کو بیزت کر رہا ہے اسے خرزے میں دوبو رہا ہے کسی غریب بیٹی کے باپ کو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر رہا ہے ہم تو صرف تجھے بیزت کر رہے ہیں ہے نا تو بہرحال وہابیت سے رشتہ تو نہیں رکھیں گے بہت لمبا وقت لے لیا بہت زیادہ وقت ہو گیا دیکھئے حضرات سلام ہوگا دعا فرمائیں گے حضرت لیکن دو منٹ کے لئے اگر یہ نوجوان بچے کوئی مرید ہونا چاہتا ہے اسے اچھا